بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم رمضان دو ہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہے کئی سال سے میرا معمول ہے کہ جب سے تراوی شروع ہوتی ہے تو تراوی کی نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے میں اس میں منتخب آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں کبھی تو اس کے پورے کا خلاصہ ہوتا ہے کبھی منتخب آیات کی تفسیر تو میری مزد سے یہ تفسیر کے لیکچر چلتے ہیں تو چونکہ میرا سفر تھا اللہ نے مجھے سعادت بخشی حرمین شریفین میں حاضری کی تو اس لیے پہلا دوسرا لیکچر بلکہ تین لیکچر میں یہیں حرمین سے ہی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا اس کے بعد میری واپسی ہے کراچی کی اور کراچی واپسی پر پھر کنٹی نہیں ہو جس طرح سے ممبر پہ میرے درس ہوا کرتے تھے تراوی کے بعد رمضان میں وہ کنٹینی ہو جائیں گے تو ناغے سے بچنے کے لیے ہم نے پھر مشورہ کیا کہ میں یہیں سے حرمین سے ہی درس ریکارڈ کرواؤں اور یہ جو پیچھے تصویر ہے یہ بیت اللہ کی تصویر نہیں ہے یہ الحمدللہ سچی مچی کا بیت اللہ ہے جہاں ہمارے کچھ انڈین دوست ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے بہت اچھی جگہ مجھے رہائش دلوائی جہاں سے بیت اللہ کی بار بار زیارت کا الحمدللہ مجھے موقع ملتا ہے تو آج حرمین میں حاضری کا موقع ملا امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تراویہ میں شرکت کا موقع ملا تو میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رمضان کا جو پہلا لیکچر ہے میں اتنی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں اور ان انڈین دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس سعادت کا مجھے موقع میسر کیا تو تین لیکچر میرے تفسیر کے یہیں پر ہوں گے تفسیر کے لیکچر سے مراد تراویہ کے بعد والے جو لیکچر ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھے لیکچر سے انشاءاللہ میں کراچی میں ہی جہاں میں ممبر پہ ہر سال تراویہ کے لیکچر دیتا ہوں وہیں پر انشاءاللہ وہ لیکچر ہوں گے تو آج ہم نے پہلا پارہ پڑھا ہے تراویہ میں تو کچھ مختصر میں پہلے پارے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ابتدا کی ہے وہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن بیان کیا بلکہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں یوں سمجھیں کہ اسلام کی جو بیس ہے نا اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا اللہ نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ کیا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و سنہ کی اس نے میری بزرگی بیان کی اس نے میری زبان سے تعریف کی اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہادہ بینی و بین عبدی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے و لی عبدی ما سأل اب وہ اس قابل ہے کہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے اور اس کو سورہ فاتحہ کو قرآن کے بالکل شروع میں رکھا گیا اسی وجہ سے اس کا نام فاتحہ دیا گیا ہے فاتحہ یعنی کھولنے والی مفتاح عربی میں چابی کو بھی کہتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم ترین جملہ ہے جو اسلام کا گویا خلاصہ ہے کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں وہ ہے ایا کا نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ بہت اہم آیتیں اللہ کرے یہ ہی سمجھ میں آ جائے نا تو بات بن جائے گی انشاءاللہ دیکھیں اسلام دیگر تمام مذاہب سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب برحق نہیں ہے اللہ کا جو منتخب کردہ سیلیکٹڈ دین ہے وہ صرف اسلام ہے اور اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو آج سیکلر لبرل قوتیں ہمیں حکومتوں کا غلام تو بنا دیتی ہیں ہمیں کلچر کا غلام بنا دیتی ہیں ہمیں مختلف اداروں کا غلام بنا دیتی ہیں اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا خالق آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں تو نابدو کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف غلامی صرف اللہ کی ہوگی ہاں اللہ نے ہمیں کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے تو غلامی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی تو یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبادت کا مفہوم سمجھئے دیکھیں عبادت کے جو لفظی کیونکہ عبادت جو ہے نا اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو آپ کو پتا ہونے چاہیے عبادت کہتے کس کو ہیں وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں گے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیبل پہ نہیں جانا چاہیے بعض دفعہ چیز کا لیبل جو ہے وہ چینج کر کے ہم اس پہ حکامات چینج کر دیتے ہیں جیسے ہی عیسائیوں نے کیا عیسائیوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم توحید پرستے ہیں ہم تو مشرق نہیں ہیں کیونکہ جگہ جگہ تورات انجیل میں شرقی نفی ہے توحید کا حکم ہے تو انہوں نے توحید کا مفہومی چینج کر لیا انہوں نے عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں اللہ بھی ہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور وہی جو انہوں نے کہا ہے تو بھئی آپ نے عبادت کا لفظ عبادت اور توحید جو ہے تھی نا توحید اس کے لفظ کو تو آپ نے پکڑ کے رکھا لیکن اس کا مفہوم آپ نے چینج کر دیا تو یہ تو یہ خیانت ہوتی میں اکثر ایک چھٹکلا سناتا رہتا ہوں ایک آدمی نے چاول کے بوری پر چینی لکھ دیا چینی کے بورے پر چاول لکھ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے وہ کہتا ہے بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ مکھیاں اس پر نہ بیٹھیں بھائی مکھیاں دھوکہ نہیں کھائیں گی تو وہ خوشبو سے پہچان جائیں گی تو خوب سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اب ہوا یہ کہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی چینج کر دیا اور انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے تو اس لیے میں پہلے عبادت کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کونسپٹ ہے کیا تاکہ اس وہ کونسپٹ کلیر ہو جیسے جب اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے تو شراب کا کونسپٹ کیا ہے ہر لیکوڈ چیز کو تھوڑی شراب کہا جاتا ہے یا ہر اس چیز کو تھوڑی شراب کہا جائے گا جس پہ شراب لکھا وہا ہو اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب رکھی اور اس میں زمزم لکھ دیا تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی تو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا شراب کی وہ انگلش میں بھی ہوگی اردو میں بھی ہوگی ہندی میں بھی ہوگی ہر زبان میں وہ چیز جہاں پائی جائے گی اس کو شراب کہیں گے چاہے نام کچھ بھی ہو ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن مَا بَاپ کو اُفْ مَتْ کرو کیا مطلب تکلیف نہ دو فقہہِ کرام نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کسی قوم میں اُفْ کا لفظ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اُفْ کہنا ماباپ کو پھر ثواب بن جائے گا کوئی یہ کہے قرآن تو کہہ رہا ہے اُفْ نہ کہو بھئی قرآن اُفْ کرنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ اُفْ کا لفظ عربی میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر کسی زمان میں محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اُفْ ہے ہی نہیں تو اس لیے آج بھی جب دین میں تحریف ہوتی ہے تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں چونکہ ہمارا تراوی کا یہ پہلا لیکچر ہے اس میں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم توحید پرستو بنیں کیونکہ توحید کے بعد تو سارے اسلام کے حکام شروع ہوتے ہیں اگر آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے اور قرآن تو توحید سے بھرا ہوا ہے تو عبادت کا مفہوم سمجھئے دیکھیں عبادت کے ایک استلاحی معنی ہے ایک ٹرم ہوتی ہے اس میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور عام معنی میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے تو عبادت کا جو عام مفہوم ہے وہ تو غلامی کو کہتے ہیں غلامی تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی فلا جو ہے وہ عبد ہے عبد تو اس کا مطلب وہ غلام ہے تو یہ لغوی مفہوم میں تو کوئی بھی کسی کی غلامی اختیار کرے گا اس کو یہ کہا جائے گا گویا کہ یہ عابد ہے یعنی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس سے وہ مشرک نہیں بنتا اگر یہ شرک ہوتا تو غلاموں کا تو بڑا ایک نظام رہا ہے پہلے زمانے میں لوگ غلام بنائے کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا عبد ہے یعنی میرا غلام ہے تو کیا مطلب یہ کہنے سے وہ مشرک بن گیا کیا نا وجہ اس کی یہ کہ جو بھی غلامی کسی کی بھی کرے گا تو اس کو بھی عربی میں عبد ہی کہا جاتا ہے عبادت کا لغوی معنی اس میں داخل ہے لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو عبادت کا معنی صرف غلامی نہیں ہوتا وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے شریعت کا ایک ٹرم اجاد کیے اسلام نے کہ جو ہے نا وہ ٹرم آپ کو ذہن میں ملحوظ رکھنی پڑے گی اس سینس میں اگر کسی کی آپ غلامی اختیار کریں گے تو وہ والی غلامی اسلام میں شرک کہلائے گی آج کل کے بہت سارے لیبرل سیکولر قسم کے سکولر جو آ رہے ہیں یا انپڑ قسم کے سکولر جو آ رہے ہیں لیکن مذہبی سکولر بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہر چیز کو مشرک کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم کسی کی بھی غلامی اختیار کریں گے تو مشرک بن جائیں گے تو یہ بھی غلط ہے عبادت کا وہ مفہوم جو اسلام کہتا ہے مثال کے طور پر صلاح کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے تبھی تو آتا ہے نا قرآن میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاح پڑھتے ہیں کیا مطلب درود بھیجتے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ تو دعا نہیں مانگتا اللہ رحمت بھیجتا ہے اور نبی اور جو فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں تو دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہی صلاح ایک خاص عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے تو صلاح کا لفظ ایک جگہ کس سنس میں استعمال ہو رہا ہے ایک جگہ کس سنس میں استعمال ہو رہا ہے تو استعمال سے فرق پڑتا ہے تو خوب سمجھ لیں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو تو وہاں عبادت کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے غلام تو ہم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ تو بہت شریعت میں مطلوب ہے آپ اپنی ماں کے غلام بن جاؤ آپ اپنے باپ کے غلام بن کے رہو بہت اچھی بات ہے لیکن عبادت کا جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے وہ مفہوم یہ ہے یعنی اس مفہوم میں جو عبادت شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں اور اس درجے کی تعظیم ہو کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھے نفع پہنچانے میں اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا کسی لوجک کا محتاج نہیں ہے تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم اسلام میں عبادت کہلاتی ہے میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھیں ہم نماز میں اتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے لیکن آپ اپنے اببا کے سامنے بھی دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے حالانکہ تعظیم کی صورت تو سیم ہے آپ بیٹھے ہوئے اپنے والد کے سامنے بھی اسی سٹائل میں دو زانوں اور ایسے ہاتھ رکھے اور اتحیات میں اللہ کے سامنے بھی ایسی بیٹھے ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک عبادت ہے ایک عبادت نہیں ہے وجہ کیا ہے جب آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ تعظیم کی جائے کیونکہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے یعنی حالات ناکامی کے ہونا تو اس میں مجھے وہ کامیاب کر سکتا ہے اور کامیابی کے حالات میں وہ ناکام کر سکتا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا محتاج نہیں ہے وہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے تو اس جذبے کے ساتھ جو تعظیم ہوتی ہے وہ انتہائی درجہ کی تعظیم ہوتی ہے ایسی تعظیم کو عبادت کہا جائے گا یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سجدے کی دو خسمیں ہوتی ہیں ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے ایک عبادت کا ہوتا ہے اگر ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو پھر فرشتوں کو حکم نہ ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو اس لئے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے حالانکہ اللہ نے تو خود فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ کیوں حکم دیتا کہ بھی آدم کو سجدہ کرو تو اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا وہ صرف آدم علیہ السلام کو ایک رسپیکٹ دینا تھا اس میں یہ کونسپ نہیں تھا کہ ہم آدم کے سامنے سر جھکائیں گے تو آدم ہماری بگڑی بنائیں گے اور آدم ہمیں نفع اور نقصان پہنچائیں گے نا 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 بھئی یہ تو مٹی کے بنے ہمارے سامنے بنے یہ بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور ہم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہم ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں تو صرف سر کو زمین پہ رکھا گیا ہے تو یہ والا سردہ تعظیم کا سردہ تھا یہ شرک والا سردہ نہیں تھا کیونکہ شرک والا سردہ ہوتا عبادت والا سردہ ہوتا تو اللہ پابندی لگاتا کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کو حرام قرار دیا یاخوب علیہ السلام کے بھائیوں نے سردہ کیا یوسف علیہ السلام یاخوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سردہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بھی تعظیم والا سردہ تھا تو بتا یہ چلا کہ بھئی ایک تعظیم ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کونسپٹ کے ساتھ کسی کو کی تعظیم کرنا کہ یہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہے جب اس کونسپٹ کو سامنے رکھ کر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور تعظیم والا عمل کرتے ہیں تو یہ عمل عبادت کہلائے گا اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے خوب سمجھ لیں ہاں اس امت میں تعظیم والے سردے پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ شرکہ دروازہ ہی بند ہو جائے خوب سمجھ لیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں آپ کی نیت یہ نہ بھی ہو کہ اس سامنے والا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ سامنے والے کو عزت دیں تو شریعت نے بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اس تعظیم ہی کو شرق قرار دے دیا مثال کے طور پر آپ کسی پتھر کے بت کے سامنے جھکتے ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو عزت کیوں دے رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے نفع نقصان کا مالک نہیں یہ مجھے پتا ہے میں ویسے رسپکت دے رہا ہوں تو یہ جو آپ کسی بت کے سامنے اگر جھکیں گے تو شریعت نے آپ کے عمل کی جو آپ لوجیک پیش کر رہے ہیں کہ میں ویسے ہی جھک رہا ہوں شریعت اس لوجیک کو نہیں مانتی شریعت کہتی آپ کافر ہو جاؤ گے یعنی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے آپ کسی بھی نیت سے سردہ کریں گے تو اسلام نے اس عمل کو کفر ہی قرار دیا ہے اگر ویسے کسی شخص کے سامنے سردہ کریں گے تو آپ سے آپ کی نیت پوچھی جائے گی حرام تو ہے گناہ تو ہے ہر قیمت پہ سردہ کرنا حرام ہے لیکن نیت پوچھی جائے گی اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ تھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے نفع نقصان دے سکتا ہے تو آپ کافر ہو جاؤ گے اس لئے کہ آپ نے عبادت کر لی کسی اور کی اور اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے میں ویسے ہی رسپیکٹ دینے کے لیے جھکا ہوں تو گناہگار ہوگے کافر نہیں ہوگے لیکن کسی پتھر کے بنے ہوئے بدھ کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو پھر آپ سو دفعہ کہتے رہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن شریعت آپ کی بات نہیں مانتی اسلام آپ کو کافر ہی خرار دے گا وجہ اس کی یہ کہ پتھروں کے سامنے جھکا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتے اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوتی نہیں ہے تو یوں کہاں جائے گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں آدمی تو عند اللہ بھی کافر ہو جائے گا اور دنیا بھی حکام میں بھی اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا تو ایک تو عبادت کا یہ تصور تو اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور زبا کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خوش کریں گے جانور زبا کر کے تو اس سے بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں کسی کے نام کا روزہ رکھنا کسی بزرگ کے نام کا کسی بت کے نام کا روزہ رکھنا کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کے خوش کرنے کے لیے وہ مجھے نفع نقصان کا مالک ہے وہ جب میں اس کے لیے روزہ رکھوں گا مجھے فائدہ پہنچائے گا اس سے بھی آپ کافر ہو جائیں گے تو یہ ہے عبادت کا مفہوم دوسری چیز جو عبادت میں داخل ہے خوب سمجھ لیں کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس جھکنے سے ہی کافر ہو جاؤ گے آپ مشرک ہو جاؤ گے تو خود سوچیں کہ اگر اس سے بقاعدہ مانگنا شروع کر دیں مرادیں تو پھر تو سو فیصد کافر ہو جائے گا انسان یعنی کسی انسان کو یہ سمجھ کے مانگنا شروع کر دیں انسان سے کہ یہ اسباب سے ہٹ کے بھی مجھے نفع اور نقصان یہ بندہ پہنچا سکتا ہے تو یہ تو آپ نے اپنا کونسپ پہ مہر لگا دی گویا کے اس لیے کسی سے دعا مانگنا اس سے انسان پکا ڈھکا کافر ہو جاتا ہے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھیں جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اس مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں میں جیسے آپ سے مانگتا ہوں بھی پانی لے آئیں تو آپ اٹھیں گے چل کے جائیں گے کولر کو کھولیں گے پانی نکالیں گے اور مجھے پلائیں گے یہ سارے کام لوجک کے تحت ہو رہے ہیں یہ وہ ہیلپ ہے جس سے انسان کافر نہیں ہوتا یہ ہم پولیس سے بھی مدد مانگتے ہیں گورنمنٹ سے بھی مدد مانگتے ہیں لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں ڈاکٹروں سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ مدد صبح و شام لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں یہ والی مدد نبی سے بھی نبی کے دور میں مانگی جاتی تھی نبی کے پاس لوگ آتے تھے آپ ہماری شفاعت کر دیں یہ کام کر دیں تو اسباب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے تو یہ مدد سب سے مانگی جا سکتی ہے ہم ڈاکٹروں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں پولیس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں مدد ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے پھر آپ کہو کہ یار تم یہ کام کر دو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ کسی لوجک کے بغیر بھی کام کر دیتا ہے اب جیسے مریم حضرت مریم کو اللہ تعالی نے شوہر کے بغیر اولاد دے دی یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا کوئی میڈیسن اجاد ہوئی نہیں ہے کہ شوہر کے بغیر اولاد ہو جائے باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے کوئی ہے ہی نہیں یہ سائنٹیفیکلی ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح سائنٹیفیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا آپ کوئی آگ میں جل رہے ہیں آپ کسی بزر سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جلنے سے بچ جائے اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دی ہوئے ہیں جب بھی آپ نے یہ کونسپ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو کسی جن کو کسی فرشتے کو کسی پیغمبر کو کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت کے سلام سے خارج ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دی نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی جن کو نہ کسی فرشتے کو یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں میرے پاس ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو کہا گیا نا ایاکا نعبودو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہاں عبادت سے استلاحی معنی مراد ہے لغوی معنی دشنری والا معنی مراد نہیں ہے استلاح جو ٹرم ہے یہ مراد ہے تو آگے اللہ نے عبادت ہی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا دعا اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا یعنی مدد سے کون سی مدد اسباب سے ہٹ کے جیسے اس توفان آ گیا اور آپ کو پتا ہے اب نہ پولس پہنچ سکتی ہے نہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لئے مدد کو پہنچ سکتی ہے اور سمندر میں ہم گھرے ہوئے ہیں ایسے موقعے پہ آپ کو پتا ہے بھئی سمندر کی موجوں کو تھامنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں تو ایسے موقعے پہ آپ اللہ کے سوا کسی ولی بزرگ کو پکاریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے جہاں بھی مصیبت میں جب آپ کو پتا ہو کہ اب اسباب کی دنیا میں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا تو ایسے موقعے پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور ایسی پکار کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہ عام پکار نہیں اس کو دعا ایک نام دی ہے اس لیے دعا اللہ کی لیوہ کسی سے جائز نہیں ہے تو اب میں جلدی سے بات کو سمنٹ کے آگے چلتا ہوں اب آج کل کے مشرکوں نے کیا کیا ہے انہوں نے عبادت کے لفظ اور مفہوم ہی چینج کر دیا ہے جب ان سے کہا جائے کہ تم تو نبی سے مدد مانگتے ہو اور تم عیسی ابن مریم سے مدد مانگتے ہو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو تو یہ تو شرک ہے قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے گا تو جگہ جگہ اس کے لیے جہنم کی وعی دیں تو جواب میں کہتے ہیں بھائی ہم نبی کو خدا کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر کچھ اختیارات اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں تو ڈیریک اللہ تک پہنچنے کے بجائے اب نبی سے مانگ لو نبی ذریعہ بن جائیں گے بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو مشرقین مکہ کرتے تھے مشرقین سے کہا جاتا تھا ان بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ان سے تم دعائیں کیوں مانگتے ہو وہ کہتے تھے بھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں ہم ان سے مانگیں گے اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے دی ہیں اولاد دینے کا اختیار فلابد کے پاس ہے کاروبار میں برکت دینے کا اختیار فلابد کے پاس ہے اور مشکل سے نکالنے کا اختیار فلابد کے پاس ہے میں جاپان گیا نا تو وہاں ان جاپانیوں کا جو قدیم مذہب ہے جو اب تک چل رہا ہے وہ مذہب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک الگ خدا ہے اصل تو ایک خدا ہے جو آسمانوں پہ ہے لیکن اس نے اختیارات ڈیوائیڈ کیے ہوئے یعنی اللہ نے اپنے بہت سارے وزیر خدا رکھے ہوئے کروڑوں ہیں وہ تو کام چکے کروڑوں ہیں یعنی انہوں نے اللہ کو قیاس کر لیا دنیا کی حکومتوں پر جیسے بادشاہ کو سیکڑ وزیر رکھنے پڑتے ہیں خوراک کا وزیر الگ صحت کا وزیر الگ ٹرینوں کا وزیر الگ جہازوں کا وزیر الگ یعنی ٹریولنگ کا الگ اور جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی وزارت الگ ہے تو بی سیوں کیونکہ ایک اکیلہ بادشاہ تو ساری دنیا کے سارے کام نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے نا ہر کام کے لیے بی سیوں قسم کے خدا رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیا ہوئے ہیں وہ والا کام یہ کرے گا یہ والا کام یعنی جاپان میں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیت الخلا کا بھی خدا ہوتا ہے کہ اس کا کام ہے لوگوں کا میرا خیال ہے یہی مطلب ہوگا کہ قبض بس لوگوں کا ٹھیک کرنا یہی مطلب ہوگا اس کا تو یہی کانسیپٹ مسلمانوں میں بھی آ گیا اب غیر مسلموں میں یہ تھا کہ بھگوان ہیں بہت سارے جن کو خدا نے اختیارات دیا ہوئے مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی کو اختیار دیا میں غوثِ عاظم کو اختیار دیا ہوئے اللہ نے بھئی اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو محتاج ہو اللہ ہے غنی اور حمید وہ بے پرواہ ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ خابل تعریف ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ توہید جو ہے نا عقیدہ توہید کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہے تو ایا کا نعبد آگے و ایا کا نستعین اے اللہ ہم مدد صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں تو مدد سے وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کرو وہ مدد کسی اور سے اگر آپ نے مانگی تو اسلام سے خارج ہو گئے پھر ایڑیاں رگڑتے رہیں گے اللہ کہتا ہے مشرق پر میں نے جنت کو حرام کر دیا اگر مشرق کی مغفرت کا کوئی چانس ہوتا تو صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو طالب جو تھے آپ کے چچا انہوں نے کتنے غریبوں کو و مسکینوں کو کھانا کھلایا اور کتنی آپ کی مدد کی شعب عبی طالب میں جو گھاٹی میں جب مشرقین مکہ نے بائیکارڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تین سال تک کھانا پینا بند کیا اور تعلقات بند کیے تو حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لے کر آئے تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے جو اسلام کی اتنی مدد کی اور آپ کی کفالت کی اور اتنا ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا اور غریبوں کی مدد کرتے تھے کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے نیچلے طبقے میں ہوں گے اللہ اوپر کے طبقے میں لے آئے گا لیکن جہنم سے نکالے گا نہیں تو شرق کی مغفرت نہیں ہے مشرق کی تو آج یہ شرق ہماری سوسائٹی میں بہت تیجی سے پھیل رہا ہے جلدی سے میں بات کوئی کیونکہ پہلا لیکچر ہے میرا تو یہ توحید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس میں دو چیزوں کو ایڈ اور کر لیں ایک یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو بعض مشرق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیتا ہے بارش برسانے کا کام فرشتوں کو دے دیا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھونک ماری یعنی حضرت جبریل نے پھونک ماری اور بچہ پیدا ہو گیا تو جب جبریل اور فرشتوں کے ذریعے اولادیں مل سکتی ہیں اور بارشیں فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں تو نبی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی ہیں تو خوب سمجھ لیں اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا ہے اللہ کام لے لیتا ہے بعض دفعہ جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم سے کام تو لیتے ہیں لیکن قلم کو لکھنے کا اختیار نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے تو ہم قلم سے نہیں کہتے جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے قلم نہیں ہل سکتا وہ تو گھماو جدر کو ادھر کو گھومے گا تب ہی ہم بارش کی دعا اللہ سے مانگتے کبھی فرشتوں سے نہیں مانگتے ہمیں پتہ ہے اللہ جدر کو فرشتوں کو گھما دے گا فرشتوں دعا گھوم جائیں گے تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھی اختیارات نہیں دیے یہاں دو سوال اور ہوتے ہیں موجزے اور کرامت کے بارے میں کہ اچھا پھر بعض ولی اللہ کی کرامتیں بھی تو ظاہر ہو جاتی ہیں یا پیغمبروں کے ہاتھ پہ موجزے بھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اسی طرح بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں تواتر سے ثابت ہوتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا حدیثوں میں بھی ہیں بعض نیک لوگوں کے واقعات کہ وہ کور کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو سارے اختیارات دیئے ہیں اللہ نے یہ تو اسباب سے ہٹ کریں خوب سمجھ لیں موجزہ ہو یا کرامت یہ اللہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کے اختیارات نبی کے پاس نہیں ہوتے نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی مردی سے لاتھی کو کبھی بھی نہیں سامپ بنایا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ نے تو صرف لاتھی کو زمین پہ ڈالا ہے بنایا ہمیشہ اللہ نے تو جب اللہ نے لاتھی کو سامپ بنایا تو سامپ بنا دیا جب اللہ نے لاتھی کے ذریعے سوندر میں راستے بنا دیا تو راستے بنا دیا اللہ نے اس موٹھا کو حکم دیا لاتھی کو پتھر بے مارے ہیں تو بارہ چشمیں پھوڑ گئے اس سے تو یہ اللہ کے کام ہے اس میں ولی اور پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اللہ کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب نبی کے پاس اختیارات آگئیں یا ولی کے پاس اختیارات آگئیں تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ پہلا لیکچر تھا اس لئے میں نے توہید پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر دی پھر ہم نے اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے بس میں دس منٹ میں بات کو سمنٹ کے ختم کرتا ہوں دو قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا بلکہ تین طبقات کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فاتحہ میں پہلے ہم سے معاہدہ دلوایا اللہ نے کہا توہید پر رہنا یہ ایگریمنٹ کرو مجھ سے تو توہید میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہونی چاہیے پھر اللہ نے ہمیں کہا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب تو جو دعا مانگے گا وہ میں قبول کروں گا تو دعا ہم سے کیا منگوائی گئی ہے کہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سراط اللہذین انعمت علیہم تین طبقے ہیں دنیا میں ایک وہ جو خود سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں دوسرے وہ جو گمراہ ہیں پھر گمراہوں کی دو قسمیں ایک وہ جو اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علمی نہیں ہے جاہل ہیں اور ایک وہ علم ہے مگر خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے جان بوچ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے صحیح راستہ کیا ہے تو تین ہی قسم کے طبقے ہیں ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے ایک گمراہ پھر گمراہی کی دو قسمیں ایک وہ جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ سیدھے راستہ ہے کیا اور ایک وہ جن کو پتا ہے جان کر گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو ہمیں تینوں طبقوں کے بارے میں بتایا کہ پہلے طبقے کی فہرس میں داخل ہو جاؤ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اور غیر المغضوبی علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں یہودیوں کے پاس آج بھی علم ہے بھرپور طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اللہ کا سچا دین اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں دنیا کو تو بتایا کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا والا اللہ علین اور جو گمراہ ہو گئے جن کے پاس تعلیمات ہی ختم ہو گئی جیسے عیسائی ہیں ان کو تو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا تو ان کے راستے سے بھی بچنا ہے تو چونکہ ہم سے پہلے دو قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں ایک یہودی اور ایک عیسائی تو ہمیں بتایا گیا کہ اب تمہیں بھی ایک کتاب دی جا رہی ہے چار طبقے ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا پیغمبروں کا راستہ صدیق سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو اور شہدہ کا راستہ اور صدیقین سچے لوگوں کا راستہ یعنی نیک صالح مسلمان جو منافق نہ ہو آج ہماری زندگی میں نفاق بہت زیادہ آگیا دیکھنے میں بڑا نیک لگ رہا ہوگا اندر سے پتہ نہیں کیا ہوگا یعنی لوگوں کو بے عقوب بنا رہا ہوگا تو صحیح سچے مسلمان تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ چار قسم کے انبیاء تو دنیا سے چلے گئے لیکن شہدہ صالحین اور علماء یہ قیامت تک رہیں گے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ان لوگوں کے راستے کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کن لوگوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا ایک یہود اور ایک عیسائی ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا کیا مطلب عیسائیوں کی طرح جاہل بھی نہیں بن جانا کہ ان کو مذہب کا ہی نہیں پتا ہے اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان کے مذہب میں اور یہودیوں کی طرح ایسا بھی نہیں کرنا کہ سب پتا ہو اور گھنے بنے رہو اور پھر بھی جو ہے نا غلط راستے پہ چلنا شروع ہو تو اللہ ہمیں ان دونوں طبخوں سے بچا کے صحیح سیدھے راستے پہ تُو ہمیں چلا وہ سیدھے راستہ کیا ہے پھر وہ آگے پوری سورہ بخرا سے اللہ نے شروع کر دیا اس میں احکام دیئے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو بس میں ایک آیت آج پڑھوں گا اور آج کے درس کو میں ختم کروں گا تو سورہ یہ جو پہلے پارے میں جو آج اہم ترین آیت جب امام حرم نے تلاوت کی ناشت تو اسی وقت مجھے خیال آیا ہے کہ آج میں اس آیت کو انشاءاللہ لیکچر میں ہائلائٹ کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا یہ گویا کہ پورا جو اسلام ہے نا اس کی جزیات اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دی اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا لیکن ان میں اکثر لوگ اس معاہدے میں پورے نہیں اترے اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا دیا نا کہ تم نے یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا کیا مطلب تم اس معاہدے میں پورے اترو تو ہر قوم سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا وہ معاہدہ کیا ہے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ پہلا معاہدت ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی شرک کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا اللہ نے حکم دیا تھا بن اسرائیل سے مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ قرآن نے والدین کو بیان کی ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد والدین ہی ہیں دیکھیں رسول کا حق تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے اس لئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے بعد اصل تو حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن چونکہ وہ تو ہے ہی اللہ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا لیکن والدین کا جو حق اللہ نے بتایا نا اپنے بعد وہ اس لئے کہ وہ تمہیں جننے کا اور تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے اور انہوں نے تم پر بڑی محنت کیے تو میں جب یہ آیت سنتا ہوں پڑھتا ہوں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بہت تاقید کی تھی اور آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اس حکم پر پورے نہیں اترے آج دیکھ لو یہودوں اور سارا کا حال کیا ہے انگریزوں کو دیکھو باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اخلاقیات کی پوری دنیا کو اخلاق سکھا رہے ہیں اور باپ اور ماں کا ہشر کیا کرتے ہیں آپ جیپنیز کو دیکھو کتنے دنیا میں بڑے تہذیبی آفتہ بنے پھرتے ہیں لائن میں سیدھے چلتے ہیں ٹریفک میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہوتا ہے بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی میٹھا لہجہ میں جب جاپان میں تھا میں نے کہا کوئی ایک چیختہ وہ بندہ نظر نہیں آیا دس گیارہ دنوں میں اتنی میٹھی زمان لیکن اپنے بڑے ماں باپ کا کیسا جانوروں سے بتر ہشر کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھارہ سال کے ہوتے ہی اس کو ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہیں کتنے کیسز وہاں لوگوں نے بتائے کہ ماں مر جاتی ہے اور لاش کی بو سے پتا چلتا ہے کہ جس گھر میں ماں مری بھی ہے پھر فون کر کے بلائے جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتخال ہو گیا تمہارا باپ مر گیا ہے تو یہ جو دنیا کے اخلاق ہے یہ دھوکہ ہے نظر کا اسلام ہے جو ہیمن رائٹس جو اسل میں انسانیت کی حقوق آپ کو سکھاتا ہے تو جو باپ اور جو ماں سب سے بڑے تھے جس قوم نے ان کو نظر انداز کر دیا تو وہ کہاں کہ تو اللہ نہیں چھوڑے گا تو اللہ کہتے ہیں یہود نے بھی یہی کی اپنے باپ اور ماں کے ساتھ آج دیکھ لو نا یہودیوں کی حالت اور آج عیسائیوں کی حالت دیکھ لو جا کے کیا سلوک کرنے اپنے والدین کے ساتھ ہو تو اس لیے خوب سمجھ لیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے والدین ہے تو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کی اور قرآن بڑھاپے ہی میں ماں باپ کے زیادہ حقوق بیان کر رہے کیونکہ آپ نے جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو جتنا نچوڑنا تھا اصل تو ان کا حق بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں اب وہ آپ کے خدمت کے محتاج ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے آپ ان کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کر رہے آپ ان کو محبت نہیں دے رہے تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو دنیا نہیں پوچھتی دنیا کے اصولوں اور ذابطوں میں ماں باپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے تو اس رمضان میں ابھی سے نیت کر لیں کہ عقیدہ توحید پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ایکسیلنسی پیدا کرنی ان کے ساتھ اچھے سلوک میں احسان کہتے ہیں یعنی آلہ درجے تک کسی چیز کو پہنچانا اور دوسرا اللہ نے حکم دیا وَذِلْ قُرْبَ والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے قرابت داروں کا رشتے داروں کا قربہ کہتے ہیں جو جتنا خونی رشتے میں قریب ہے یہ چیز بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی نکل گئی دوست کی گرل فرینڈ کی ویلیو ہے سگے بھائی بہنوں کی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہی نہیں بھائی بہن سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا ان کا جاپانیوں کا بھی یہی حال ہے تھائی لینڈ میں بھی یہی حال ہے جن ملکوں میں میں گیا ہوں غیر مسلم ملکوں میں اب انڈیا کا بھی یہی حال ہو رہا ہے وہاں بھی گرل فرینڈ بوائی فرینڈ اور گدے گھوڑوں والی زندگی بھائی بہن چچا مامو خالہ پھپی تایا سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا اسلام سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ آپ کا اللہ سے رشتہ اس کے بعد آپ کا والدین سے رشتہ اس کے بعد آپ کا رشتہ داروں سے رشتہ تو رشتہ دار ہوں گے تو رشتہ بنے گا نا اور رشتے بنتے ہیں نکاح سے تب ہی میں بار بار جلدی شادی اور نکاح کی کسرت کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اسلام کی نظر میں اس کی کم ویلیو نہیں ہے اسلام اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے رشتہ داری کو تو گوروں کے نظر میں تو اس کی ویلیو ہو تو صرف چاند پر پہنچنا اور ناسا اور ترقی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مادہ یعنی مادہ پرستی میں علش کے رہ گئے ہیں وہ تو انسانیت صرف نام کی رہ گئی ہے ان کے ہاں جو انسانیت تصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کے ہاں تب ہی خودکشیاں کر کے ڈپریشن میں جا جا کے تنہائیوں میں جا کے تنہائی کی وجہ سے جو ان کے حالات ہو رہے ہیں محبتیں ختم ہو رہی ہیں میں بھی واقعات سنانا شروع کرو تو آپ حیران ہو جاؤ گے جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھیں وہاں جا کے تو وَبِ الْوَالِدَنِ احسَانَ اللہ فرماتے ہیں کہ وَذِلْقُرْبَ قرابت داروں کا خیال کرو تو والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے آپ کے رشتداروں کا جو رشتدار میں جو سب سے قریبی بھائی بہن سب سے قریبی ہوتے ہیں چچا مامو یہ سارے آپ کے قریبی رشتدار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتداری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَتَامَا اور اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے یتیموں کا یتیم کا مطلب جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے اسلام میں باپ کی بہت بڑی بیلی ہوئے ہیں ماں کا بہت بڑا حق ہے لیکن اسلام باپ کے مرنے کو زیادہ نقصان قرار دیتا ہے کسی بچے کی بچپن میں ماں مر جائے یہ بھی نقصان ہے لیکن اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان نہیں مانتا باپ مر جائے وجہ اس کی یہ کہ ماں مر جاتی ہے تو یقیناً ماں جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ملتی لیکن بچے کو جو نقصان ہوتا ہے ماں نہ ہونے سے وہ وقتی ہوتا ہے باپ نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے وہ نقصان کیونکہ ماں محبت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ باپ کے بغیر بچے کو پال نہیں سکتی اس طرح سے اس کو شلٹر نہیں دے سکتی شلٹر ماں بھی جو بچے کو عزت کے ساتھ پالتی ہے تو اس کے پیچھے باپ کا شلٹر ہوتا ہے باپ کا سایہ ہوتا ہے تب ہی وہ عزت کے ساتھ پال رہی ہوتی ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ جس بچے کا باپ بچمن میں مر جائے اس کو لاوارس اس کی وراثتیں کھا جاتے ہیں لوگ عزتوں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں خاضر بھئے لڑکی کا حال کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں تو اس لئے اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا باپ کی کمی نہ ہونے دو اس کی سرپرستی کرو اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کا حق تو کئی گناہ بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی اولاد ہے نابالغ تو اب وہ آپ کی بھتیجی بھی ہے بھتیجہ بھتیجی بھی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کا تو بہت ہی بڑا حق ہے اور ہماری سوسائیٹی میں دیکھیں وہی چچا وہی بڑا بھائی اس نابالغ بچے کی وراثت کھا جاتا ہے وہ چھوٹے نابالغ کی بڑا بھائی ہوگا تو اس کو پتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو کیا پتا چلے گا کیا کھایا کیا نہیں تو وہ کھا جاتا ہے بعض دفعہ چچا مامو تائے کھا جاتے ہیں بعض دفعہ وراثت اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ جو یتیم کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ اس کا خیال کرو یہاں سعودی عرب میں ایک بہت اچھی بات ہے جو ہمارے ریلیٹیو جو بھی سعودی عرب بہت عرصہ رہے ہیں یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ عربوں میں ایک بڑی پیاری بات ہے یہاں کوئی بچہ یتیم ہو جائے ساز بتا رہے تھے بعض دفعہ تو اتنا لاد پیار اور اس کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں وہ یتیم کو بگاڑ دیتے ہیں یعنی اس کو لے جا کے شاپنگ کراتے ہیں خرچ کرتے ہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندان میں یتیم ہو تو عربوں میں بعض چیزیں بڑی خوب بہترین ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ عربی میں ہے قرآن عربی میں ہے تو ان لوگوں کو بہت سی جو ہے نا وہ آیتیں ویسی سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے تو بار بار قرآن اور حدیث یتیم کے حقوق کو بیان کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جس طرح ہماری سوسائٹی میں یتیم کو جو پروٹوکول ملنا چاہیے وہ ہماری سوسائٹی میں ملتا نہیں ہے وقتی طور پر تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں باپ مر جائے تو ہائے یتیم بچے دو چار دفعہ کچھ چندہ وندہ بھی دے دیں گے اس کے بعد کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تربیت بھی نہیں ہوتی اور جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے قرابت داروں کے بعد یتیم کا حق بیان کیا اول مساکین پھر اس کے بعد عام غریبوں کا مسکینوں کا عام مسکینوں کا اللہ نے حق بیان کیا کہ جو بھی کمزور ہے اس کو لا وارث مت چھوڑو یعنی تحطیب بیان کیے دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے سب سے پہلے حق اللہ کا اس کے بعد والدین کا اس کے بعد رشتداروں کا پھر یتیموں کا اور یتیم میں کوئی رشتداروں تو وہ تو ڈبل حق ہو گیا اس کے بعد عام مسکینوں کا ان کو بھی ایسے ہی نہ چھوڑنے سوسائیٹی میں لا وارث کہ بھئی میں نے پیسہ کمایا تو میں جانوں نا 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 ضرورت من بہتاج لوگ ہیں آپ کے ذمہ ہیں ان کی مدد کرنا تو بڑا اس کو پوچھنی رہا ہوتا یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھنی رہا ہوتا بھائی اس کے مانگنے سے پہلے آپ اس کا خیال کرو آپ کی کوئی بہن بیوہ ہے یتیم ہے وہ تو آپ اس کے پوچھنے سے پہلے اس کا خیال کریں تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کمزور ہیں ان کا خیال کرو وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے جب بات کرو اچھی بات کرو انداز بھی اچھا ہونا چاہیے مسلم سے بھی اچھے انداز سے بات کریں تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ قُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا اللہ کہتا ہے لوگوں سے اچھے انداز سے بات کی اگر اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے جس سے بھی آپ بات کریں تو بات میں آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے اور آخری آیت یہ تو اللہ نے حقوق اللہ کے مخلوق کے حقوق بیان کی ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ اللہ نے فرمایا اور اسلام میں جو چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی وہ ایک الگ سے چیز ہے وہ کیا ہے کہ نماز پابندی سے قائم کرو اور زکاة ادا کرو تو نماز کے بغیر تو اللہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی قیمت پر یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑے تو یہ احکام جب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے مستحق ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا مگر یہودی اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے تھوڑے لوگ اترے زیادہ تر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ ہی کیا جو آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ قسم کے سکولر کر رہے ہیں وہ دین اور مذہب کو دنیا کا ایک دھندہ بنایا ہو یہودیوں نے آج بہت سارے بدتی لوگ یہی کر رہے ہیں دین اور مذہب ایک دھندہ بن چکا ہے رش لگانے کا ذریعہ اور نعر بازی کا ذریعہ جو اسلام کے جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے جو اللہ نے ان آیات میں بیان کی تو اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو ہم نے یہ حکام دیئے تھے یہ کیے نہیں انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا تو مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں جو کرنے کے کام ہیں یہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہم وہ نہیں کر رہے باقی سب کچھ کر رہے ہیں تو میں انہی الفاظ پر اپنی درس کو ختم کرتا ہوں دو دن مزید اسی طرح درس ہوگا اور میں نے بتایا چوتھا درس انشاءاللہ پھر میں اپنی کراچی پہنچ چکا ہوں گا سفر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دا فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَا سب کو اس پر عمل کی توفیق دا فرمائے